لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسانوں سے قبل انسان جیسی مخلوق دھانچے مل رہے ہیں اور انسانوں سے سب سے قریب ترین دھانچہ جو ہے وہ ان کو نیانڈر سلز کا ملا ہے جو انسانوں جیسے لگتے تھے لیکن انسانوں جیسے موبل نہیں تھے ان کی چلنے پھرنے میں وہ روانی نہیں تھی جو انسان کو پاس ہے ان کی چلنے پھرنے میں شوق ایبزورپشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی وہ اتنا تیز بھاگ نہیں سکتے تھے اسی طرح انہوں نے زمین کے زخائر کو اتنا نہیں کھودا جتنا انسان نے کھودا یہ زیادہ تر شکار پسند تھے اور غاروں میں رہتے تھے یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنٹسٹ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ شاید اس وقت بھی زمین پر تھے جب انسان زمین پر پھل پھول رہے تھے اور شاید ان کے آپس کے تصادم سے نینڈر تھلز ختم ہو گئے کیونکہ انسان ان سے زیادہ قوی تر ریس تھی یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ ان کا ایک مفروضہ ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ اس لئے ختم ہو گئے کہ وہ لڑ پڑے یا ان کے پاس ریسورسز ختم ہو گئی تھی وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں وہ جن علاقوں میں تھے وہیں رہے اور وہاں پر ان کی آبادیاں بڑھتی رہیں لیکن وسائل کم رہیں بہرحال بہت ساری تھیوریز ہیں لیکن دھانچوں سے سائنٹسٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کوئی اور سپیشی ہے انسان کی قسم نہیں انسان جیسا ہے ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ انسان جیسا انسان سے الگ کوئی چیز ہے لیکن انسان کے اول مراحل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس پر قرآن بہت واضح طور پر دلیل دے چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا گیا اور زمین کی تمام مخلوقات کو انہی اجزاء سے مل کر بنایا گیا اس لئے کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس قسم کی تھیوریز پر ہم بلیف کرتے ہیں کہ ارتقاء ایولوشن امیبہ سے سٹارٹ ہو کر اس کے پھیلاو سے پھر مختلف اقسام بنے ہو سکتا ہے کہ زمین میں تخلیق کا یہ مرحلہ باقی جانوروں اور مچھلیوں اور حشرات الارض یعنی کہ چونٹیوں کیڑے مکڑوں کے لیے ریپٹائلز ایمفیبینز کے لیے میملز کے لیے انسانوں کے پرے جو مخلوقات ہیں زمینی جنہیں حیوانات کہتے ہیں حشرات کہتے ہیں اسماک کہتے ہیں ان کے لیے شاید اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو لیکن جہاں تک تخلیق انسان کا تعلق ہے وہ عالم خلق میں تخلیق ہوا عالم عمر میں تخلیق نہیں ہوا اور عالم خلق میں جو چیز تخلیق ہوتی ہے وہ پروسس میں تخلیق ہوتی ہے وہ سٹیجز میں تخلیق ہوتی ہے اب ساری تمہید باننے کا مقصد یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی ضروری چیز تھی تو کیا اس کی طرف قرآن کریم میں کوئی اشارہ کہیں کچھ موجود ہے کہیں کچھ اللہ تعالی نے بتایا ہے جنات کے بارے میں تو بہت واضح طور پر بتایا کیونکہ جنات آج بھی اگزسٹ کرتے ہیں جانوروں کے بارے میں بتایا وہ آج بھی اگزسٹ کرتے ہیں سمندری مخلوق کے بارے میں بتایا وہ آج بھی اگزسٹ کرتی ہیں ملائکہ کے بارے میں بتایا وہ آج بھی اگزسٹ کرتے ہیں لیکن جو ختم ہو گئے ان کے بارے میں ایک طرف تو قرآن نے کہا کہ بہت ساری چی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ختم کر دیا کیا تم ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہو کوئی بھنک بھی تمہیں پڑی تو ایک طرف تو اس کی تفسیر یہ ہوئی ان قوموں کے بارے میں جو انسانوں میں سے تھی اور ختم ہو گئے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہاں دفن ہیں کہاں متفون ہیں وہ روز محشر اٹھیں گے اور ایک طرف اس کا اطلاق ان چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے جو انسان سے پہلے جنہوں کے بعد دنیا میں رہے آئیے آپ کو ایک قرآن کی آیت کی طرف لے چلتا یہ مجھے سب سے قریب ترین آیت ملی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ شاید انسان سے پہلے یہ مخلوق دنیا میں رہتی تھی جو انسان جیسی تھی اور بہت سارے کریکٹرسٹکس کے انسان جیسے تھے ایکسپلین کروں گا کہ آیت کے اس ٹکڑے پر میں نے یہ اکتفا کیوں کیا دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بھی اور کئی اور جگہوں پر قرآن کریم میں کہا ہے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ جب آپ کے رب نے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہا اِنِّي جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ میں یقیناً زمین میں ایک نائب ایک خلیفہ بنانے والا اور خلیفہ کہتے کس کو ہیں جو بعد میں آئے یعنی کوئی ہو اور اس کے بعد آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ آدم خلیفہ ہوئے جنات کے بعد لیکن اگر آدم علیہ السلام اور جنات کے درمیان بھی کوئی مخلوقات آئی ہیں تو پھر آدم علیہ السلام ان مخلوقات کے بعد آئے تو خلیفہ ہوئے کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنات کے بعد آدم آئے تو خلیفہ ہوئے یہ ایک تفسیر ہے کیونکہ جنات کا ذکر ملتا ہے اور جنات کو اللہ نے انسان سے پہلے بنایا اور انسان کو بعد میں بنایا جنات دنیا میں رہتے تھے پھر انسان بعد میں آئے تو آٹومیٹیکلی یہ ایکوئیجن نیو آئی کہ جنات کے بعد انسان زمین کے خلیفہ ہوئے اب بیچ میں بھی کوئی مخلوقات آئی ہیں تو انسان ان کے بعد خلیفہ ہوئے تو بہرحال خلیفہ انسان ہے ان سے پہلے جتنی مخلوقات آئیں وہ سب ختم ہو گئیں تو جب اللہ تعالی نے یہ بات ملائکہ سے بیان کی تو ملائکہ نے جو الفاظ کہنا ان پر آپ غور کریں جنات کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں بینا دھویں کی آگ سے بنے ہوئے ہیں جنات کی اقسام ہیں بہت ساری اقسام ہیں ان میں سے چار مین قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے پہلے اچھا ان میں سے جنات کی جتنی اقسام ہیں جن کے بارے میں بعضے تو ایسی ہیں جو ہواوں کی طرح ہے جو تحلیل کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کھاتی پیتی ہیں بعض ایسی ہیں جو جانوروں کی شبیح لے لیتی ہیں پھر واپس اپنی پریویس فارم میں چلی جاتی ہیں بعض کوئی بھی فارم تبدیل کر سکتے ہیں بعض کوئی فارم تبدیل نہیں کر سکتے مختلف اقسام ہے نا ان میں لیکن ان میں فساد کا تو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا لیکن ہمیں ان میں وہ اجزاء اور مرقبات نہیں ملتے جو انسانوں میں ملتے ہیں مثال کے طور پہ خون گوشت پوست اس طرح کا معاملہ جنات میں نہیں ملتا ہاں وہ جب اپنا روب بدل لیتے ہیں اور کسی ظاہری شکل میں آتے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن ان کی اوریجنل فارم میں ہمیں اس بارے میں نہیں بتا کہ وہ خون رکھتے ہیں کہ نہیں اب ملائکہ نے جو بات کہی اس پر غور کرے آئے ملائکہ نے کہا اے ہمارے رب کہ آپ چاہتے ہیں کہ مقرر کریں زمین میں من يفسد فیہا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے تو انسان کہے گا یہ تو جنات پر بھی بات ہو سکتی ہے انہوں نے بھی فساد کیا تھا تو یہاں سے ہم ایسی کسی مخلوق کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنات کے علاوہ ہو اگلے ٹکڑے پر غور کریں وَيَسْفِكُدِّمَا اور زمین میں خون بہائے خون بہائے یہاں لفظ دماء آیا ہے اگر بات ہوتی تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ قتل کرے گا مار دے گا یقتلون قتال کرے گا یو قاتل لیکن لفظ آیا وَيَسْفِكُدِّمَا اور خون ریزی کرے گا یعنی جس مخلوق کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کہ یہ تو اس جیسی ہی مخلوق معلوم ہوتی ہے جو زمین میں خون ریزی کرتی تھی یا خون ریزی کرتی ہے تو اسی لیے ایک طرف تو یوں دلالت آتی ہے کیا آپ مقرر کریں گے زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد کرے اور خون ریزیاں کرے گا تو انسان کی طرف تو کرے گا ہے لیکن ملائکہ نے یہ بات کا فیصلہ کیسے کیا کہ خون بھی بہائے گا اس کا مطلب ہے کہ زمین میں کوئی ایسی مخلوق تھی جو انسان کے اجزاء پر مرقبات پر مبنی تھی انسان جیسی تھی اس سے کلوز نف تھی جو خون بہاتی تھی کیونکہ جنات کے زمن میں ہمیں خون بہانا نہیں ملتا حالانکہ جنات کے لیے بھی یہی آیت کی دلالت علماء کرتے ہیں کہ اس سے مراد قتل ہو سکتا ہے لیکن یہاں لفظے جو خون آیا ہے تو اس سے ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ شاید نشان نہیں ان مخلوقات کی طرف ہو جو انسان جیسے تھے انسان سے کم تھے انسان سے پہلے تھے اور انسان اشرف المخلوق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفہ آدم اللہ نے آدم کو چنا اب یہ چنا جو ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ باقی چوائسز موجود ہوں تو ایک کو چنا جائے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو چنا تو چننے کے لیے اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو ایک چیز کا چناو کیا جاتا ہے الیکشن کو بھی تو آپ چناو کہتے ہیں کہ بھئی چنتے ہیں آپ لیڈروں میں سے نیتاؤں میں سے ایک کو چنتے ہیں جس کو چنتے ہیں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں جو نہیں چنا جاتا وہ پیچھے رہ جاتا بہر آپ یہ میری ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ بہتر جانتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ